الحمدللہ رب العالمين احترم حضرات ہم سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور ان کے نام سے ایک صورت ہی نازل فرما دی نوح علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے رات اور دن وعد دعویٰ کیا اپنی قوم کو بلایا قائم کی کوئی قید نہیں لائلم ونہارا رات دن قوم کو دعویٰ کرتے رہے اور پھر بلند آواز سے آہست آواز سے اپنی قوم کو بلاتے رہے لیکن جب جب قوم کو دعویٰ کیا قوم نے اپنی املیوں کو کانوں میں ٹھوس لیا اور کپڑوں سے اپنے چہرے کو ڈھاپ لیا بلا کہ نوح آپ کیا بولتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو دعوت کو ٹھکرایا اور دعویٰ نہیں مانا بہت کم لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے ساڑھے نو سو سال دعویٰ کرتے رہے نبوت اور رسالت کا حق ادا کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا سمجھاتے رہے بلا خیر کچھ لوگ ایمان لائے پھر اللہ نے کہا فَأَخَذَهُمُ التُّفَانِ تُّفَانِ تُّفَانِ نے ان کو پکڑ لیا اللہ کے حکم سے اور اللہ نے ایسا تُّفَان لائے کہ زمین سے پانی آسمان سے پانی وَفَارَتْ تَنُّورِ یہاں تک کہ چولہا چولہا جو گرم ہوتا ہے اس میں پانی پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اس میں سے بھی پانی اُبلنے لگا ساری زمین اللہ تعالی نے پانی سے بھر گئی یہ اللہ تعالی کا عذاب تھا انہیں کی تعلق سے یہ حدیث آج ہمارے ساتھ ہے کہ کل نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کے تعلق سے ہماری امت محمدیہ گواہی دیکھی کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا آپ نے سنا کہ نوح علیہ السلام نے حق ادا کر دیا تو آپ کل حشر میں گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے ایک نبی ہونے کا حق ادا کر دیا عنہ نبی سعید القدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا نوح یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالی نوح علیہ السلام کو بلائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک یا رب اے رب میں حاضر ہوں اللہ تعالی پوچھیں گے حل باللقت اے نوح کیا آپ نے تبلیغ کر دی جو پیغام میرا تھا لوگوں کو پہنچا دیا یہ سوال آپ سے بھی ہوگا انبیاء سے بھی ہوگا رسولوں سے بھی ہم یہ سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی ہم سوال کریں گے کہ جو دین آپ نے سمجھا جو دین کی جانکاری آپ کو ملی کیا آپ نے دوسروں تک اسے پہنچا دیا ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا اللہ ہم میں سے ہر ایک سے سوال کرے گا ہر ایک اس کا رسپانس آہر ایک ذمہ دار ہے کہ جو دین آپ تک پہنچا ہے یہ دین ادرس دوسرے ہیں نون مسلم ہیں یا بدعقیدہ لوگ ہیں ان تک آپ پہنچائیں یہی سوال نوح علیہ السلام سے ہے حلب اللہ فیقول نعم نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے پہنچا دیا فیقار لئمتیں پھر اللہ تعالی نوح علیہ السلام کے قوم سے پوچھیں گے حلب اللہ وکوم حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت کی ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے پھر بھی قوم سے پوچھے گا کہ نوح علیہ السلام نے حق ادا کر دیا فیقولون وہ قوم کہے گی مَا أَتَانَا مِن نَذِير اللہ تیرے سے ڈرانے والا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں آیا حق ادا نہیں کیا وہ الگ بات تھی سرے سے انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ نوح ہمارے پاس آئیتیں ہی نہیں بحیثیت نبی ہم نے ان کو جانا ہی نہیں سرے سے اتنا انکار انہوں نے کر دیا فیقول مَا أَتَانَا مِن نَذِير فیقول مَن يَشْهَدُ لَك اللہ تعالیٰ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تمہاری قوم ایسا بولتی ہے اب تمہارے پاس کوئی وٹنس ہے کوئی تمہاری گواہی دے گا ساتھ دے گا فیقول محمد و امتا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میرے بارے میں وٹنس محمد اور اس کی امت دے صلی اللہ علیہ وسلم امت آپ ہیں محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْبَلَّ امت گواہی دے گی ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی جیسے اللہ نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً مَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صورة البقرة جو بھی آپ کے نوکر چاکر ہیں جو بھی آپ کے ہمسائے ہیں نئے برس ہیں دکان میں کام کرنے والے ہیں ہر ایک کو دعویٰ کیجئے لیکن دعوت کے انداز اور اسلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے آمین وَسْسَلَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَرْ